اسلام علیکم ناظرین میرا نام سیشان رزا ہے اور تہدل سے سب سے پہلے آپ کا میں شکریہ ذا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کیلئے اپنا قیم کی وقت نکالتے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن دوزار چوبیس اور جنگ کے الیکشن کو ہم لوگ جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں آئندہ انتخابات میں کون قومی سمبلی کے این اے ایک سو نو کے سبائی قومی سمبلی کے سلکے سے جو ہے وہ منتخب ہوگا اس کا فیصلہ تو آٹھ فروری کو ہوگا لیکن جو جماعتیں جنگ میں پاٹسپیٹ کر رہی ہیں الیکشن میں ان جماعتوں میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے اور آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ این ایک سو نو کے جماعت اسلامی کے نامزد امیت وارد جو ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالجبار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں دو تار تیرہ میں بھی انہوں نے الیکشن میں پاٹسپیٹ کیا تھا جس کے بعد دوبارہ یہ الیکشن میں پاٹسپیٹ کر رہے ہیں جبار سب کیسے خریت سے ہیں بڑی مصروفی ہے چل رہی ہے آپ کی کمپین میں وہ مصروف ہیں آج ہم بات کریں گے جماعت اسلامی کی جانب سے اس بار زلہ جھنگ میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ساتھ سبائی اسمبلی کے حلقے ہیں اور یہاں پر اگر ہم قومی اسمبلی کی بات کریں تو جماعت اسلامی کی جانب سے ایک قومی اسمبلی جبکہ چھے سبائی اسمبلی کے حلقوں سے جو ہے وہ امیدوار جماعت اسلامی کے میدان میں ہیں بات کریں گے جماعت صاحب سے جماعت صاحب پہلی بار دیکھا ہے بیرے جنگ میں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ باقی پاکستان کے تمام شہروں سے الیکشن میں اپنے امیدوار کھڑے کرتی ہے لیکن اس بار جنگ میں ہم نے دیکھا کہ چھے اب اس بار جو ہے وہ صوبائی اور ایک قومی سمبلی کے حلقے سے جو ہے وہ جماعت اسلامی کے امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں آپ این اے ایک سو نو سے امیدوار ہیں مجھے بتائیں کہ کیا منشور ہے آپ کا یہاں اپنا منشور لے کر آپ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت میں کالا اور ہمیں ٹائم دیا جماعت اسلامی پاکستان کا منشور یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر اللہ کا نظام نافذ ہو جسے ہم دوسرے لفظوں میں اقامت دین کہتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کی جائے یہ جو منشور کا کہہ جے خلاصہ یہ ہے اب ہم جو ہے آپ سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی اگر کسی وقت بھی پاکستانی قوم کو دنیا کے اندر کسی بھی کمیونٹی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہے وہ زلزلہ ہو وہ کوئی آفت ہو وہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو الخدمت فاؤنڈشن جو جماعت اسلامی پاکستان کی ایک انجیو ہے ہم ان کے ذریعے سب سے پہلے ان کی خدمت کرتے ہیں جنگ کی میں بات کروں جنگ میں ہم تقریباً دو سو چالیس بچے یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں اور جو کہ ان کی الخدمال فاؤنڈشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے ان کا اڈریس ان کے تمام ترچیزیں ہیں اسی طرح سے ہم جنگ کے اندر لیب بنائی ہوئی ہے وارٹر فلٹر پلانٹس ہیں اس میں ہم تمام لوگوں کنسیشن دیتے ہیں کموں بے ساڑھے تین سو ویلچئر اس جنگ کے ظلہ کے اندر ہم نے ایک سال کے اندر مفت تقسیم کی ہیں اسی طرح کسانوں کے مسائل ہوں مزدوروں کے مسائل ہوں بجلی کے اشیوز ہوں بلوں میں اوور بلنگ ہوتی ہو میٹرز کے مسائل ہوں خواد کی ادم دستیابی ہو کوئی بھی چیز ہو تو الحمدللہ جماعت اسلامی ہی وہ واحد تنظیم ہے جماعت اسلامی کا کارکنائی جو فرن لائن پر آ کر قوم کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور ان کے لئے اپنی سروسز بھی پیش کرتا ہے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو عزمائے جائے میں آپ سے پوچھتا ہوں گا کہ یہاں پہ کیونکہ جھنگ میں زیادہ تر لوگوں کا جو ذریعہ معاشی ہے وہ ذراعہ سے بابستہ ہے تو آپ کسان بورڈ میں بھی یہاں پر ہیں جی میری کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل کی ذمہ داری ہے اور الحمدلہ میں ذمہ داری ادا کر رہا ہوں اور پورے ملک میں اور بالخصوص پنجاب میں ہم نے کسان بورڈ کو دیہاتوں تک منظم کیا ہوا ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ کسان کو ایک عزت دی جائے اور ذراعہ کو ایک منافع بشک کاروبار بنایا جائے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں فصل کے جب بیجائی شروع ہوتی ہے تو بیج نہیں ملتا خالص بیج نہیں ملتا دوائیاں دو نمر ملتی ہے خات ملیک پر ملتی ہے پانی کے جو ڈیزل کے اتنا مہنگا ہوتا ہے بجلی کے بلے اتنے کاثلی ہوتے ہیں کہ کاشٹ کار جو ہے اسے پورا کر رہی نہیں سکتا جب وہ مانگے تانگے سے جیسے کیسے ادھار پکڑ کے پورا کرتا ہے تو جب اس کی فصل ہاتی ہے تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جو پروڈیوکسر ہے جو پیدا کرنے والا ہے وہ اس کا ریٹ تائے نہیں کرتا اس کا ریٹ جو ہے وہ آرتی تائے کرتا ہے اور نتیجہ تر یہ ہوتا ہے کہ کسان جو بچارہ اپنی پیمنٹ لینے کے لیے اپنے ذاتی پیسوں کے لیے ایک ایک سال شگر ملو کے اور ان کے دھکے کھاتا ہے دوسرا سیزن آجاتا ہے دوسرا سیزن آجاتا ہے نہیں مل پاتی ہم انشاءاللہ کسان کو بھی عزت دیں گے دلوائیں گے اور مزدور کو بھی عزت دیں گے تاجل کو بھی عزت دیں گے کاروباری بندے کو تحفظ دیں گے اور ہم جو ہے زراعت کو ایک منافع بخش کاروبار بنائیں گے تاکہ زراعت منافع بخش ہوگی تو ہماری انڈسٹری کا پیہ چلے گا ہمارا بزنس چلے گا نہیں ہوگا اگر زراعت برباد ہوگی تو ملک برباد ہوگا ہمیں فورڈ سیکورٹی کے لیے بھی ہمیں باہر سے جو ہے وہ مگوانے پڑیں گے اچھا یہاں پہ بات کریں گے ہم کیونکہ ہلکہ نے ایک سو نو سے جوار صاحب امید بار ہے اس ہلکے کے بہت سے مسائل ہیں آپ کو پتہ ہے آپ جانتے ہیں آپ کا تعلق شہر سے ہے یہ شہر کا ہلکہ ہے جھنگ کا اور اس وقت پنجاب کے مختلف جہاں قومی سمبلی کے ہلکے ہیں تو وہاں پر یہ این اے ایک سو نو توجہ کا مرکز ہے بڑے بڑے جو سیاسی جو شخصیات ہیں وہ اس ہلکے سے جو ہیں وہ الیکشن میں پارٹسویٹ کر رہے ہیں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ایک تو سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ جا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو عوام ووٹ دے گی اس ہلکے سے کیونکہ یہاں پر کہا یہ جاتا ہے اس ہلکے کے حوالے سے خاص طور پر کہ یہاں پر جھنگ میں ووٹ کسی بھی پارٹی کسی بھی سیاسی پارٹی کا نہیں بلکہ یہاں پر شخصیت کا ووٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو عوام موقع دیتی ہے آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو یہاں جو عوام کے جو مسائل ہیں وہ کون سے مسائل ہیں جنہیں حل کرنے میں آپ اپنا کردانہ دارے ہیں دیکھیں جی جھنگ میں بہت حیران کن نتائج آپ کے سامنے آئیں گے ہم فیلڈ میں جاتے ہیں شہر میں بھی اور دیاتوں میں بھی تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کے جو روایتی سیاستدان تھے لوگ ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں لوگ انہیں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہمیں وہ ویلکم کہتے ہیں اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو 3-4-4 مرتبہ منتقہ کیا 3-4-4 دفعہ منتقہ کیا لیکن ہمیں سوائے کرپشن کی کہانیوں کے ہمیں زلالت کے علاوہ اور جو کہہ لیں کہ پریشانیوں کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے تو ہم کرپشن کو سب سے پہلے کنٹرول کریں گے یہ اس ملک میں اللہ کے دیئے ہوئے وسائل اور جنگ میں بہت زیادہ ہیں صرف یہاں کرپشن کی جو مافیا ہے جو کوئی بھی اسے کہہ لیں کمیشن مافیا وہ اس جنگ کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے اور ہم کیا کریں گے ہم سب سے پہلے تعلیم کو ہمارے چار پوائنٹ ہے مین تعلیم روزگار صحت اور انصاف ہم انشاءاللہ تعلیم کے لیے جنگ کے اندر نوزوانوں کے لیے بچوں اور بچیوں کے لیے آئی ٹی یونیورسٹی اور ویمن یونیورسٹی قائم کریں گے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی ویمن یونیورسٹی کی جنگ لڑی اور اس یونیورسٹی کو قائم کرنے میں ہمارا ہی سب سے بڑا کردار ہے آپ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ یہاں جو انڈسٹریل سٹیٹ موجود ہے گورنمنٹ کی سٹیل لینڈ موجود ہے وہاں پر انڈسٹریل سٹیل لگوائیں گے اور ہماری خواہش یہ ہوگی پوری کوشش ہوگی کہ ہم دس سال کے لیے ٹیکس ویری زونے سے بنائیں جب ٹیکس ویری زون ہوگا تو انویسٹر آئے گا انویسٹر کو مراد چاہیے اسے سہولت چاہیے اسے تحفظ چاہیے جب یہاں انڈسٹریل لگے گی تو انشاءاللہ یہاں کا سکرڈ اور نان سکرڈ لیور جو ہے ان کو انشاءاللہ روزگار ملیں گے روزگار ملیں گے تو لوگوں کو ایک ان کے لیے زینی سکون ہوگا ان کی پرچیزنگ پاور بڑھے گی روزگار کے لیے نوجوانوں کو جو ہے وہ پھر فیصلبہ لہور اسلام آباد کراچی نہیں جانا پڑے گا انشاءاللہ دوسرے شہروں سے یہاں لوگ روزگار کے لیے آئے ہیں بلکہ بہت بڑا رقمہ پڑا ہے اسی طرح سے یہاں کے جو لوگ ہیں انشاءاللہ اتنی بڑی انڈسٹریل سٹیٹ انڈلی اتنی بڑی انڈسٹریل سٹیٹ کا ہمارا منقوبہ ہے اسلام آباد ہمارے جھنگ کے جو رہائشی ہیں انہیں کام کا آج لے جانا پڑتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر کام کرنے کو کچھ نہیں ان کے اخراجات بڑھتے ہیں انہیں کے سفر کے اخراجات بڑھتے ہیں وہاں رہائش کی اخراجات اور بچارے گھروں کو تو بوشکل وہ اپنا روزگار چلا رہے ہیں انشاءاللہ بہت بڑی انڈسٹریل سٹیٹ کا ہمارا منصوبہ ہے اور جو میں پوری کوشی ہوگی فیڈرل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ سے ہم ٹیکس فیری زون کروائیں گے تاجروں کے مسائلہ ہے جب لگے گی تو تاجر کا کام چلے گا کسانوں کا کام چلے گا مزدور کا کام چلے گا اسی طرح سے انشاءاللہ ہم یہ جو ہسپتال ہے آپ کو پتا ہے دیکھیں میری بات سنیں اس ہسپیٹل کے اندر چار ایف سی پی ایس اور دو ایم سی پی ایس وہ میری کوشیوں سے جاری ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس سال اس کی ٹریننگ شنیر لگی ہے میں انشاءاللہ اسی ہسپتال کو ٹیچنگ ہسپتال بنا کے جہاں میڈیکل کالیج اور انجننگ کالیج بھی ٹیم کرواؤں گا انشاءاللہ اسی طرح سے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لوگوں کا شہر کے یا دیہاتوں کا وہ ہوتا ہے تھانہ اور پٹوار خانہ یہ تھانے اور پٹوار خانے ایم پی ایم ایم نے جو اپنی کہہ لیں کہ اپنی مرضی کے مطابق لگواتے ہیں ان سے اپنی مرضی کے کیسز جھوٹے بنواتے ہیں ان کے اپنی مرضی سے جو ہے غلط پرچے کرواتے ہیں پھر انہیں چھرواتے ہیں اور ان کے پیسے خرچ کراتے ہیں ہم انشاءاللہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میرے حلقے میں اللہ نے مجھے توفیق دی میں جیتا میرے حلقے میں کوئی سفارش پر نہیں لگی گا اور کوئی غلط پرچے ہوگا تو پھر وہ مجھ سے آگے پوچھے میں اس کو جواب دوں گا اور میں دیکھوں گا کون یا غلط پرچے کرتا ہے کراتا ہے انتقامی سیاست کرتا ہے کون ان پتوار خانوں سے جو ہے آخر میں کیا پیغام کیا دینا چاہیے اور ان کو میں یہ پیغام دوں گا کہ میرے بھائیوں میرے نوجوانوں میری ماں و بہنوں آپ نے اس جھنگ کے اندر تین تین چار چار دفعہ مختلف گروپوں کو مختلف پارٹیوں کو دیکھا ازمایا ایک دفعہ جماعہ اسلامی کو ازما کر دیکھیں انشاءاللہ ہمیں کے پی کے میں اگر ہمیں ہمارے امیر جناب سراج الحق صاحب کو موقع ملا انہوں نے چار سال ایک ٹینور کے اندر اپنا وہ کردے کا بجٹ جو تھا اسے جو ہے کرد فری کر دیا انہوں نے اپنا بجٹ کو سود فری پیش کیا کراچی میں اگر نعمت اللہ خان یا آج حافظ نعیم و رحمان کو موقع ملا ہے تو انہوں نے اس کے تبدیل کیا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح پر جنگ کو بدل دیں گے نوجوانوں کو روزگار دیں گے عورتوں کو روزگار دیں گے اور تعلیم کے لیے ہر وہ میاری تعلیم جس کے لیے ہمارے بچے یہاں سے فیصلباد اکران باہور جاتے ہیں انشاءاللہ وہ تعلیم جنگ میں موجود ہوگی جس کے لیے ہمارے مریر ریفر ہوتے ہیں فیصلباد اور لاہور انشاءاللہ وہ پروفیسر اور وہ مشینری جنگ میں موجود ہوگی اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیں موقع دیں انشاءاللہ ہم دیکھیں آپ کو معیوز نہیں کریں گے آپ کہیں گے کہ جماعت اسلامی یہ وہ پارٹی ہے جس نے قوم کو ڈیلیور کیا ہے ناظرین ہمارے ساتھ اینڈی ایک سو نو کے جماعت اسلامی کے نامزت امیدوار ڈاکٹر عبدالجبار خان تھے اور ان کا ہم نے خصوصی بست انتے لیا اور کیونکہ یہ کمپینن میں کافی مصروف تھے میری کوشش ہے کہ ہم غیر جانبدار ہو کر آئندہ اندخابات کے لیے جو کپریچ ہے وہ اسی طرح اپنی جاری رکھیں تمام امیدوار جو ہیں ان کے ساتھ انٹریوز کریں ان کا منشور جانے آپ کو بتائیں دکھائیں اور اپنی جو بہتر اور سب سے تیز جو کپریچ ہے وہ ہم نے اپنی جاری رکھی ہوئی ہے تو آخر میں آپ سے میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ کیونکہ کوشش یہ ہے کہ ہم غیر جانتاروں کے تمام امیدواروں سے بات کریں وہ ہم اپنی جو اس کو ہم نے سلسلے کو جاری رکھا ہے تو جو لوگ ہم سے انٹریوز کروانا چاہتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جھنگ میں جو تین قومی اور سات سبائی حلقوں سے جو امیدوار ہیں وہ کیا منشور لے کر آئے ہیں اور جھنگ کے مسائل کو حل کرنے میں وہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہم اپنی کبرج جو ہے وہ آٹھ فروی تک اسی طرح سے جاری رکھیں گے پھل وقت کیلئے اتنا ہی مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ